تو ناظرین آج کا ہمارا انٹرسٹیک ٹراپک ممیز پر ہے ناظرین نبتات اور حیوانیت میں شکست و ریخ کا عمل ابتدائے افرینیش سے ہی موجود ہے انسانی وجود بھی بعد از مرک چند گھنٹوں میں گل سڑ کر بل آخر ختم ہو جاتا ہے لیکن ہماری تاریخ میں انسانوں کو ہنوٹ کرنے کا عمل بھی ملتا ہے جنہیں ممیز کہا جاتا ہے ناظرین لفظ ممیز سے پہلا تصور تو ممتہ کا بھرتا ہے جو کہ محبت اور شفقت کا پیکار ہے لیکن اہل دانش جانتے ہیں کہ ہماری مراد وہ خوفناک ممیز ہیں جو انسانوں اور جنوروں کے مرنے کے بعد محفوظ کی گئی ہماری آج کی ویڈیو بھی ممی کی تاریخ سے متعلق ہے ناظرین ممی کیا ہے اس سے وابستہ خوفناک کہانیاں کیسے وجود میں آئی ان کی تحضی ہوئی اور ثقافتی تحقیقوں حقیقت اور احشیت سے نکاب کشائی ہمارا آج کا موضوع ہے لیکن اس خوفناک اور تجسدوں سے بھرپور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بلیس جلدی سے لال بیٹرن کو پریس کر لیں اور اس کے ساتھ ایک گھنٹی کا نشان ہے اس کو بھی پریس کر لیں تاکہ جب ہم ایک روز نیو ویڈیو لائیں گے آپ اس سے باخبر رہ سکیں گے شکریہ ناظرین تاریخ بتاتی ہے کہ جنوروں اور انسانوں کی لاشوں کو حنود کرنے کا عمل سولہ سو قبل مسیح سے جاری ہو ساری ہے ان لاشوں کو گلنے اور سڑنے سے محفوظ رکھنے کے لیے کمیائی عدویات کا استعمال کیا جاتا تھا تحقیق کے مطابق ممی بنانے کا عمل امریکہ اور ایشیا کی قدیم تحضیبوں ثقافت کا عقص ہے نوت امریکہ میں اپنی تبدیز کے لحاظ سے متبر سمجھ جانے والے گروہ میں چورتالیس سو سال پرانی ممیز بھی دریافت ہوئی ہیں جو دیکھنے میں حیبتناک لیکن اس احد کے لوگوں کی مشکی کا مو بولتا ثبوت ہے کہا جاتا ہے کہ قدیم ترین ممی کیمرون وادی کے ایک بچے کی ہنوٹ شدہ لاش کی صورت میں دریافت ہوئی انگریزی لفظ میڈیول جس کا مطلب ہے کہ ممی کا عجزہ بنانے کا طبی عمل ممی لیٹن زبان کا لفظ ہے جبکہ فارسی میں بھی لفظ مم انہی معنیوں میں مشتمل رکھا ہے قدیم مصری تحضیب ممیز کے حوالے ایک خاصی دلچسپی ہے کہ مصر کے فیرون اپنی موت سے پیشتر باتوں سامنے موت اپنی ممی بنانے کا پورا اتمام کرتے تھے ان کا خیال تھا کہ بعد از موت بھی حیات کا عمل جاری رہنے کا امکان ہے یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ اپنی ممی کے ساتھ اشئے خردنوش بھی رکھنے کی تاقید کرتے تھے ناظرین مصری بادشاہوں کی حنود چھوڑا لاشوں کے ساتھ بہت سارے جواہرات اور قیمتی سازو سمان بھی ملتا ہے جو کہ اس عمر کا غمز ہے کہ باوقت حنود کسی عقیدے کے تحت ان لاشوں کے ساتھ یہ تمام سازو سمان بھی رکھ دیا گیا مصر کی ممیز میں جنوروں کی ممیز بھی توجہ کی حامل ہیں ان میں اکثر ممیز بلیوں کی ہیں ممیز سے متعلق خوفناک دستانے بھی مشہور ہیں بعض کہانیوں کے مطابق حنود کی گئی کئی ممیز کو جب کھوڑ کر نکالا گیا تو وہ دوبارہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور آن کی آن میں لوگوں کو اپنا شکار بنا لیا اس حوالے سے دنیا بھر کے افثانوی اور ڈرامائی عدب میں لکھا جا چکا ہے کہ بعض فلم بھی اس موضوع میں ہولی وڈ کے سنماز کی زینت بن چکی ہیں دا ممیز اور دا ممیز ریٹنز کا مقبولیت کی تمام ریکارڈ توڑ چکی ہیں حقیقی بنیادوں پر اگر تجزہ کیا جائے تو ایسا کوئی واقعہ تاریخی شواہیت کے ساتھ کبھی منظر عام پر نہیں آیا نظر سائنسی بنیادوں پر ممیز کا متعلہ بیسمی صدی میں شروع کیا گیا انیس سو ایک میں مصر کے شہر کہیرہ میں ممیز پر پہلی مرتبہ تحقیق کی گئی ممیز کا یہ سائنسی متعلہ ایٹمالوجی کہا جاتا ہے ماہرین کی دلچسپی کے پیش نظر ممیز کی فروغ کا دھندہ بھی اروج پر جا پہنچا انیس سو تیس میں پروفیسر گرافٹن اور ہیورٹ کارٹن نے مصریز ممیز کا ایکسری کیا سیچ سکین سے بھی ممیز پر تحقیقی کام جاری ہے ممیز کے اس سائنسی متعلے سے عمل حنود میں کار فرما کیمیکل اور دیگر عوامل سے اگھائی حاصل کی جاتی ہے خوفناک اور حیرن تکیز ممیز کی تیاری کا عمل بھی خالی از دلچسپی نہیں قدیم تہذیبوں کا متعلہ ایک چشم کشہ نظریہ کو اشکار کرتا ہے لاشوں کو ہنود کرنے والے یہاں تک گمان رکھتے تھے کہ وہ ان مردہ اجسام کو کچھ عرصے کے بعد دوبارہ زندہ کر لیں گے جو کہ کسی طور پر ممکن نہیں ہے بارحال ممی بنانے کے عمل میں یہ لوگ مشکی کا مظاہرہ کرتے اس کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ مرنے والے کے مردہ جسم کو پہلے اچھی طرح سے دھویا جاتا پھر اس کے اہم عزیز جیسے دل گردے پھپڑے اور میدہ نکال لیا جاتا تاکہ گلنے اور سڑنے کا عمل پیٹ میں موجود نہ ہو اس کے بعد چالیس دن کے لئے لاش کو رکھ دیا جاتا مردہ سوک جانے پر بہت سے کیمیکل استعمال کرنے کے بعد اس پر لاتاز دادات پٹیاں لپیٹی جاتی آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ قدیم مصر شام اور دیگر تحضی بات سے دریافت ہونے والی زمامی انتہائی محفوظ حالت میں آج بھی موجود ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ ناظرین آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی اگر آپ کو ہماری انڈرسنگ ٹوپک پسند آیا تو پلیسز کو لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں شکریہ موسیقی موسیقی